موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہم ہمارا جو انوان اور موضوع ہے وہ ہے عورت کا حق اور اسلام اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ باز ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ اسلام کو بالخصوص عورتوں کا مخالف قرار دے کر ایک خاص قسم کا مفروضہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے میں پائی جانے والی کچھ ناہمباریوں کو جو کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے یا موجودہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسے ناروا سلوک ہوں اور این ممکن ہے کہ وہ واقعتاً ظالمانہ رویہوں پر مبنی ہوں اور ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ایک مسلمان کا رویہ اور چیز ہے اور ایک اسلام کا جو اصولی موقف ہے وہ ایک اور چیز ہے تو بعض لوگ مسلمانوں کے کسی رویہ کو یا انسانوں کے کسی رویہ کو جو معاشرتی ناہمباریاں ہیں ان کو بنیاد بنا کر اسلام کے خلاف ایک مفروضہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے اور عورتوں کو وہ حق نہیں دیتا جو عورتوں کا ایک بنیادی حق ہونا چاہیے اور یہ بھی اپنی جگہ یہ بات موجود ہے کہ بعض لوگ عورتوں کے حقوق کا نام لے کر اپنی مرضی کا جو ایک مختلف قسم کا تخیر قائم کرتے ہیں اور اس پر اس مفروضے پر اس تیسیز پر جس طرح سے محنت اور کوشش کر کے پھر ان نام نہاد حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے اور ان کے حصول کے لیے معاشروں کو جو تاراج کرنے کا سسٹم اور نظام جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ایک ایک طرح کی انتہا ہے اسلام کیا چاہتا ہے اسلام کیا کرتا ہے اسلام نے کیا عطا کیا عورت کو ہم اس پر آپ کے سامنے اس کے جو مصبت پہلو ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ یہ بہانہ اور اس پر کی جانے والی ساری رد و قدع اور اس پر کی جانے والی ساری کوششیں وہ خود بخود ان کا رد ہو جائے کہ اسلام تو وہ دین ہے جو تمام انسانیت کو بلند کرنے آیا اور جس نے انسانیت کی بات کی ہے جس نے انسان کی بات کی ہے خود قرآن مجید کا جو موضوع ہے اور ٹاپک ہے وہ انسان ہے یعنی وہ انسان کی زندگی کے گرد گھومتا ہے انسان کی ضروریات کے گرد گھومتا ہے انسان کی عبادات کس طرح سے ہونا چاہیے وہ معاشراتی معاملات میں کیسا ہوگا وہ دوسرے انسانوں کے لیے کیسا ہوگا اسلام تو کسی کو کسی انتہا پر لے جانے نہیں آیا بلکہ اسلام تو لوگوں کو لوگوں کے غلامی سے لوگوں کے ظالمانہ رویوں سے آزادی اور نجات دلانے آیا ہے اور اسلام جہاں جہاں بھی اس کی اس کو اپلائی کیا گیا اور جس جگہ بھی اسلام کو صحیح طور پر موقع دیا گیا اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہاں پر اصول اور قوانین اور دستور قائم کیا گیا وہاں لوگوں کی بشمول مرد عورت سب کے بڑے بڑے بچے سب ان سب کے زندگیاں آسان ہوئیں اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کامل و اکمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے حتمی رہنمائی کے طور پر جس کو نازل کیا گیا حقوق کا تعین یہ اہم معاملہ ہے اور سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وہ فرق ہے جو چیزوں کو جو ان کی اصل تصویر ہے وہ نہیں دیکھنے دیتا جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ پر اللہ کا حق سب سے فائق ہے اس وقت تک آپ حقوق کا تعین درست طور پر نہیں کر سکتے اور حقوق کا تعین درست طور پر نہ ہو تو پھر آپ اپنی مرضی کے حقوق جن چیزوں کو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اور کی حق تلفی پر مبنی ہو اور یہ فیصلہ ایک انسان نہیں کر سکتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں یہ فیصلہ باہمی انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے کہ کس کے کیا حقوق ہیں کیونکہ اس میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور جور اور ستم ہونے کی زیادہ گنجائش موجود ہے حقوق کا تعین بھی اللہ کی طرف سے کیا جائے گا اور حقوق کا تعین وحیِ الٰہی پر مبنی قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن و سنت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا کس کا کتنا حق ہے یہ ہمیں سمجھا دیا گیا یہ جو مساوات کی بات کی جاتی ہے تو حقوق میں کبھی مساوات نہیں ہوتی حقوق میں ہمیشہ عادل ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ اور بنا ان دونوں کے حقوق برابر ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ماں اور ایک بیوی کے حقوق برابر ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بہن اور بیٹی کے حقوق برابر ہو جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹے اور بھائی کے حقوق برابر ہو جائیں ظاہر ہے ہر ایک کے حقوق کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اپنا ایک مخصوص حصہ ہے اور ایک شخص دوسرے کے برابر حقوق نہیں مانگ سکتا تمثال کے طور پر باپ اور بیٹا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اور دونوں کے حقوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے باپ کی موجودگی میں باپ کی وہاں جو ہے وہ شرکت میں یا باپ کے سامنے ہوتے ہوئے بیٹے کو وہ حق ہی حاصل نہیں ہوتا جو بیٹا کلیم کر دے مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بات یاد آتی ہے جس نے آپ کے اپنے والد کی اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے تصرف کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتا ہے اور جب باپ کو بلائے گیا تو باپ کی بات سننے کے بعد اور اس کے جو بھی جذبات تھے وہ ایک طویل بات ہے ہم اختصار کی طرح جاتے ہیں کہ اس نے جو جذبات پیش کی ہے کہ میں کس طرح سے کن مشکلات سے گزر کر میری کمر دہری ہو گئی اور میں نے تمہیں پالا اور آج میری یہ شکایت کرتے ہو کہ میں تمہارے مال میں سے تصرف کرتا ہوں تو اس کی باتیں سنن کر نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ انتا و مالکہ لیابی تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے یعنی کبھی بھی کسی بیٹے کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے باپ کا سارا مال کل سرمایہ اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو سکتا ہے لیکن باپ کو یہ حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے تیرے مال میں تصرف کر سکتا ہے اور تیرا مال بھی اور تو بھی اپنے باپ کا ہے تو باپ اور بیٹے اسی طرح جو باہمی طور پر حقوق کا تعین ہے تو بیوی کے اپنے ایک حقوق ہیں ان کا ایک دائرہ کار ہے اور بہن کے اپنے حقوق ہیں ماں کے اپنے حقوق ہیں اولاد کے اپنے حقوق ہیں رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں ہمسائیوں کے اپنے حقوق ہیں حقوق میں مساوات نہیں ہوتی حقوق میں عدل اور انصاف ہوتا ہے کہ حقوق میں جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دیا جائے جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دیا جائے تو یہ وہ اہم نکتہ ہے جہاں سے خرابی کی بنیاد پڑتی ہے کہ لوگ جب حقوق کو مساوات کی بنیاد پر طلب کرتے ہیں اور حقوق کو مساوات کی بنیاد پر پھر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ یہ سارا معاشرہ اس کا توازم جو ہے وہ برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسلام جاہلیت میں اگر آپ قبل از اسلام عورتوں کی حالت خاص طور پر دیکھیں اور اس کو بالکل انداز میں پروچ میں دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ حقیقت حال کیا تھی اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام ایسا دین رحمت ہے جو خاص طور پر عورتوں کو عزت و احترام دینے بخشنے آیا ہے اور جس نے معاشرے کی سب سے حقیر جس کو کھڑا کیا گیا جس مقام پر وہ حقیر ترین جگہ عورت کے لیے متعین کی گئی اور یہ ظالمانہ رویہ تھا اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں جن کی طرف ابھی ہم نہیں جا سکتے تو یہ معاشرے نے تمام معاشرے نہ صرف یہ کہ عرب معاشرے کے بات ہو بلکہ آپ اگر اس زمانے میں اور اس ایریا میں یا اس خاص وقت میں آپ دیکھیں تمام تہذیبوں کو بڑی تہذیب یونان کی تہذیب ہے آپ کی مصر کی تہذیب ہے آپ کے ایران کی تہذیب ہے ہندوستان کی یہ سندھ کی یا ہند کی جو تہذیب ہے آپ ان تہذیبوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا اور جس طرح سے وہ پابند محض تھی اور جس طرح سے وہ ایک ذرخرید لونڈی کی طرح کی حیثیت رکھتی تھی اور آزاد عورت کے بھی دارہ کار کتنا تھا یہ آپ کے سامنے کی بات ہے اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے وہ نکاح کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی کہ عورت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا یا وہ کس طرح سے مجبور تھی اس سلوک کو برداشت کرنے کے حوالے سے اس کی ایک مثال انہوں نے نکاح کے حوالے سے دی ہے کہ عرب میں جاہلیت عرب میں جاہل عرب جاہلیت زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ ایک عورت ایک نکاح وہ تھا جو حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا یعنی دونوں کے خاندان آپس میں بات چیت کرتے ہیں پھر خطبہ نکاح پڑا جاتا ہے اور ایک حکمر تہ پاتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس کو بائزہ طریقے سے اپنے گھر لائے جاتا ہے یہ ایک طریقہ تھا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور اسی کو اللہ تعالی نے بعد میں برقرار رکھا ایک طریقہ تو یہ ایک یہ ہے کہ ایک سے زائد لوگ مل کر ایک عورت کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں اور پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ یہ فلان کی اولاد ہیں فلان کا بچہ ہے یہ دوسرا طریقہ تھا پھر یہ ہے کہ تعداد دس تک ہیں کہ دس لوگ اس عورت کے ساتھ اپنا واستہ تعلق قائم کرتے ہیں اور دس آدمیوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر کاہن نجومی رمل کو بلائے جاتا ہے اور وہ آ کے ان سب کو لائن میں ایک صفت میں کھڑا کر کے تو ان کے چہرے کو دیکھ کے اور اس بچے کی شنافت کر کے یہ کہہ دیتا ہے جو بھی جو بھی گمان ہے یا جو بھی اس کا علم ہے اس کے مطابق کہہ دیتا ہے یہ فلان کی اولاد ہے تو یہ لیگل بچہ ہوگا یہ ماننا پڑے گا یہ عرب میں موجود تھا چوتھا طریقہ وہاں عورت سے استمتاع کا یا فائدے کا یا اس سے اپنے واسطے معاملات کو انجام دینے کا یہ نکاح کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے اس کے علاوہ جو کچھ ظلم تھا وہ آپ کے سامنے مزید ہم رکھتے ہیں کہ وہاں حالت یہ تھی کہ ایک عورت اپنے گھر پر جھنڈا گاڑ دیتی اور یہ نشانی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی جا سکتا ہے اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد بھی اسی طرح سے نجومیوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ منصوب کی جاتی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عورت کی کس قدر تظلیل تھی جسے آ کر اسلام نے ختم کیا اسلام نے عورت کو عورت کا مقام دیا اسلام نے عورت کو اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدمتل جنت قرار دی اگر وہ بیٹی اور بہن ہے تو اس کی کفالت پر جنت کے وعدے کیے اور اگر وہ بیوی ہے تو فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے یعنی خیر اکم خیر اکم لے احلی جو تم میں سے بہترین ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ آنا خیر اکم لے احلی اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہتر ہوں یعنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے یہ آگے تفصیل آ رہی ہے عورت کو آج جس غلط فہمی کا شکار کیا جا رہا ہے یا جس طرح سے اس کو ورغلا کر اور پہلا پھوصلہ کر اسلام کے خلاف کھڑا کیا جا رہا اور یہ تاثر دینے کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ وحی پر مبنی اور آسمان کی خبروں پر مبنی اور شریعت الہیہ پر مبنی پیغامات قرآن مجید سے سنت مبارکہ سے سنت متحرات سے حدیث مبارکہ سے اگر آپ اکٹھے کریں دیکھنا شروع کر دیں کہ عورت کو کیا حق ملا تو آپ کو لگے گا کہ حق ہی عورت کے بیان ہوئے مرد کے حقوق شاید کہیں بیان نہ ہوئے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عورت جس کو کوئی بہت بڑا جو اس زمانے کا یونان کا استاد کہا جاتا ہے وہ عورت کو زہر کی پڑیا قرار دیتا ہے اور کوئی جو ہے اس کو فتنہ فساد کی جھڑ قرار دیتا ہے کوئی اس کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ نفرت کرنا جو ہے وہ انسانیت کے خدمت ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کہ عورت جو ہے وہ اتنی خوفناک اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور تصویر کشی کی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے جیسے سانے فتنے فساد کی جڑ یہی ہے اور اس سے نفرت کی جاتی ہے اور گھر میں اور جو ابھی تک جو کچھ رواج پائے جاتا ہے کہ اس کو اگر وہ بیوی ہے تو پاؤں کی جوتی قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور بیٹی ہے تو بیٹی کی پینائش اور اس کی جو ہے وہ پرورش میں فرق اور انتیاز قائم رکھا جاتا ہے یہ سب کچھ اسی زمانے کا تحفہ ہے اور اس خاص وقت کا تحفہ ہے جو عورت پر ظلم اور زیادتی کی انتہا تھی اگر بطور عورت کے دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت فرمائی ہے حضرت حویٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر اگر آپ حضرت مریم علیہ السلام تک اور اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ حفظہ اور دیگر اور پھر آپ کی بیٹیوں میں سے سیدہ امہ کلسوم زینب رکیہ اور سیدہ فاطمہ توزہرہ ان کو آپ دیکھیں اور دیگر خواتین جو اسلام کی مسلمانوں کی عورتیں ہیں آپ ان کو دیکھیں تو کس قدر آپ نے ان کے ساتھ شفقت رحمت محبت کا سلوک فرمایا اور کس قدر ان کو اس معاشرے میں ممتاز مقام حاصل ہوا عورت ہونے کی بنیاد پر ان کا مقام ان سے چھینا نہیں گیا جس طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے مرد ہو یا عورت نیک عامال کرتا ہے اور وہ مومن ہے یعنی ایمان والا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور جو تم نے اچھے کام کی ہیں اس کا ہم بہترین بدلہ بھی عطا کریں گے بہترین جذا بھی عطا کریں گے اگر تم نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے گوئے اسلام نے جو حقوق عورت کو دیئے اور جس طرح سے اس کے حقوق کو کھول کھول کر بیان کیا اور جس طرح سے مردوں کو خاص طور پر پابند کیا وہ اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اگر بطور عامال کے دکھا جائے تو کہیں یہ فرق قائم نہیں رکھا کہ اگر عورت ایمان لائے تو اس کا عجر کام ملے گا اگر مرد ایمان لائے تو اس کو زیادہ ملے گا اگر نماز کی بات ہے تو نماز میں عورت کی نماز کا کوئی کم ثواب ہے اور مرد کی کا زیادہ ایک حقوق کا تعیون ہے اور اس کا دائرہ کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ تعیون کرنا کونسا حق کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا اور کب ملے گا یہ تعیون ایک انسان نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے تقسیم آ چکی اور اس تقسیم کو مان لینا ہی ہمارے لیے اہم اور کامیابی کی بات ہے اگر ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے اور پھر اپنی مرضی کے حقوق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہمارے حقوق جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ اور لوگوں کے مفادات کے ساتھ متصادم ہوں گے اور یہی خرابی کی بنیاد اور اس کی جڑ بن جائے گی اب آپ دیکھئے کہ جب وہاں جو حالات میں نے آپ کے ساتھ رکھے کہ عورت بطور اگر بیٹی کے مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے سامنے اس پروگرام سے پہلے بیٹی کے حوالے سے پانچ ایک پروگرام آپ کے ختمت میں گزارشات پیش کی ہیں بیٹی پیدا ہونے پر ان کا رویہ ان کا مزاج ان کے ہاں جو ایک سسٹم اور نظام ہے اس میں کیا تلخیاں گل جاتی ہیں اور ایک بیٹی کا باپ ظاہر ہے یہ مجبور تھے سب لوگ اور کسی کو حمت اور جرت رہی پڑتی تھی معاشرتی رواج اور معاشرتی انداز اور معاشرتی معاملات کی مخالفت کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں تھی تو جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اس خبر سے یتوارہ من القوم یا اپنی قوم سے چھپتے پھرتے اس آر سے بچتے پھرتے کہ ہمیں کوئی بیٹی والا کہے گا اور یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر بطور عورت کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کیا حق دی اگر بیٹی سے ہم شروع کریں تو بیٹی کی پیدائش پر کافر کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اس لیے کہ اس بات کا ادراک کروا دیا گیا کہ اگر تم نے تین بیٹیوں کی کفالت کر لی اور تم نے تین بیٹیوں کو اچھی طرح سے پالا اور ان کو اچھی طرح سے تم نے اچھی طرح سے کھلائے پلایا تو پھر تمہیں یہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے درمیان اور اللہ کی جہنم کے درمیان یہ قیامت کے دن ہجاب اور پردہ بن جائیں گی اور آگ سے بچانے کا سبب اور باعث بنیں گی اب بیٹی کی یہاں کفالت و پرورش پر انسینٹرز دیا جا رہے ہیں ترغیبات کا اعلان کیا جا رہے ہیں انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹی کو پالو بیٹی کے ساتھ خوش رہو اور بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناؤ اور خوشی منانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ میوزیکل کنسٹ کرنا ہے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور بیٹی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھیں اور بیٹی کو بیٹی کے ساتھ آپ اسی طرح سے محبت لٹائیں جیسے آپ اپنے بیٹے اور بچوں کے ساتھ لٹاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تین بیٹیوں کی پیدائش پر اور تین بیٹیوں کی کفالت اور پرورش پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا آج رطا کرتا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی بھی کفالت کی اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دیا تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کا سلوک فرمائے گی اس طرح سے اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنے کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ اور ایک ہجاب اور ایک پردہ قائم کر دیں گے اور یہ بہنیں یا بیٹیاں اپنے باپ اور بھائی کے لیے ہجاب بن جائیں گی جہنم کی آگ سے اگر انہوں نے یہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا جب بیٹی پیدا ہوتی اگر کوئی شخص اسے زندہ رکھنا چاہتا اب یہ دیکھیں کتنا ظالمانہ سسٹم ہے اور آج بھی کسی حد تک اس کی کچھ شخصانے یا کچھ اس کی جو رمک ہے وہ ہمارے معاشروں میں نظر آتی ہے اوورال ہمارے معاشروں میں نظر آتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ خلش کا شکار ہو جاتا ہے تناو کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو اس بات پر جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت لٹائیں اور اس کے ساتھ نرمی کریں یا اس کی اس کی طرف سے اس کے پیدا ہونے والی بیٹی کو اس طرح سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں جیسے بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت کم لوگ ہیں وگرنہ سب کے دل میں ایک تفعہ ملال آتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی اور لوگ تسلی اور حوصلہ کوئی جیسے بیٹا کا بیٹا پیدا ہونے پر جیسے خوشخبری دیتے ہیں ایسے بہت کم ہے کہ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر بھی اسی طرح سے خوشخبری دیں بلکہ بیٹی پیدا ہونے پر تسلی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا یا کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تھے یا بیٹے تھے کوئی سوال نہیں ہوتا بیٹے کی خبر سن کر سب بشارت دیتے ہیں خوشقبری سناتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں لیکن بیٹی کی پیدائش کا سن کر ہی لوگ اس کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ نکتہ جہاں پر عرب جو ہیں ان جاہلیت کا شکار ہوئے اور انہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا اور امام بقیوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنی بیٹی کو زندہ رکھنا چاہتا تو اسے انہی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیتا یعنی آر سے بچنے کے لیے بیسیکلی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے بنیادی طور پر کہ وہ آر سے بچنے کی کوشش کرتا کہ اگر یہاں رہی تو مجھے لوگ بیٹی والا کہیں گے لہذا اس کو گم کر دو اور دور کہیں جنگل میں بھیج دو اور وہاں جا کے یہ بکریوں کو چرائے اور ان کے کپالا ہے اور بیٹی کے ساتھ میں نے یہ شفقت کا سلوک کیا ہے لہذا حضرت امام بغیو فرماتے ہیں کہ وہ اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیتا یا ان کے دور دراز چرانے والے مقام پر بھیج دیتا کہ یہ بچی وہاں خدمت کرے گی اگر وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا اگر مار دینا چاہتا ہے تو حضرت امام بغیو فرماتے ہیں جب چھ سال کی بچی ہوتی تو چھ سال کی بچی کے لیے جنگل میں جاتا اور اس کے لیے گھڑا کھوٹ کے آتا اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی بچی کو یعنی پیدا ہوتے ہی کسی جان کو قتل کرنا کسی بھی طریقے ذریعے سے یہ بھی اتنا ہی قابل مضمت عمل ہے اور اس سے بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشانت فرمایا کہ فَقَعَنَّمَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا گوئے اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے لیکن احساسات اور جذبات کے حوالے سے اگر کوئی شیرخار بچی کو قتل کرتا یا قتل کر دیتا تو ظاہر ہے کہ شیرخار تو نبالگ اور کم سن بچے تو جہنتی ہیں وہ تو عالی مقام پہ ہوں گے لیکن اس کم سن بچی جو چار چھے ماہ دو ماہ کی ایک ماہ کی ہے اس کے پاس وہ جذبات اور وہ احساسات اور وہ شعور نہیں ہوتا کہ اسے یہ عذیت ہو کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یا اس کے رشتدار اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن جب بچی چھے سال کی ہو جاتی ہیں یا کوئی بچہ سے چھے سال کا ہو جاتا ہے اس کے احساسات اس کے جذبات اس کے خیالات آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھے سال کا بچہ اپنے باپ سے کس طرح سے وہ بستہ ہوتا ہے کس طرح سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کس طرح سے اس کے ساتھ ایک شفقت کا ایک جو اس کے توقع ہوتی ہے تو حضرت امام بغی فرماتا ہے چھ سال کی ہو جاتی جنگل میں جا کے گڑھا کھو داتا اور وہاں اپنی گھر بچی کو لینے آتا اور اس کے ماں کو کہتا کہ اچھے کپڑے پہناو اور اچھے کپڑے پہنا کر جب وہ ساتھ لے جانے کی بات کرتا تو کہتا میں اس کی ننیال میں یا اس کے دفنانا ہے یا زندہ دربور کرنا ہے اور وہاں فرماتے ہیں کہ جب کمے پہ پہنچتے اس گھڑے پہنچتے تو اس بچی سے کہا جاتا کہ نیچے دیکھو وہ نیچے دیکھتی تو اس کو دھکا دیا جاتا اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی یہ تھا ان کا مزاج یہ تھا ان کا رویہ جو اسلام دشمن تھے کل تک اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے سامنے ہم نے گزشتہ ہی پروگرام میں ایک مثال پیش کی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا صلوق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے آپ کے سامنے غزوہ بدر کے قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بن ربی بھی آتے ہیں اور جب وہ قیدی ہو کر آئے تو قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کے پاس فدیہ دینے کو کچھ نہیں ہے اور پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو مدینہ کے دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا تو ان قیدیوں میں ابو العاص بن ربی نے بھی جو ہے وہ مکہ سے ان کی طرح سے ان کے گھر والوں کی طرح سے ایک ہار آیا فدیہ کے طور پر بدلہ دینے کے طور پر قیمت دینے کے طور پر قیدی کو آزاد کروانے کے طور پر اور وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو آپ نے وہ پہچان لیا کہ وہ ہار تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے جنہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو آہ حدیعہ دیا تھا لہذا آپ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرما کے آپ آہ اشکبار بھی ہوئے اور آپ نے لوگوں سے یہ استفسار کیا یہ پوچھا کہ اگر تم پسند کرو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں کہ یہ ہار اس کی ماں کی طرف سے اس کے لیے نشانی ہے اس کی ماں کی طرف سے ایک تحفہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اعتراض اور کیا انکار ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے داماد کو چھوڑ دیا رخصت کر دیا اور وہاں ایک بیٹی کو جو مقام دیا میں اس کی بات آگے بڑھ کر سنانا چاہتا ہوں ان سے تیہ ہوا کہ تم میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو گا انہوں نے میرے آخر مدینہ بھیج دیا اور مدینہ آنے کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو العاص بن ربید جو ہیں وہ رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس یا سابقہ بیوی کے پاس آتے ہیں اور ظاہر اسلام نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی تھی اور وہ آ کے تو ان کے گھر میں پناہ لیتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ صبح کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ اعلان کر دیتی ہیں یا مسجد نبی میں اعلان کر دیتی ہیں کہ ابو العاص بن ربید جو ہیں وہ میری پناہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی پناہ کو برقرار رکھا ہے اور تمام مسلمانوں نے اس کا احترام کیا ہے تو وہاں جو بیٹی کا پہلے مقام تھا اور پھر اس کے بعد مقام تھا اگر ہم سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ہمیں بالکل آئیڈیل مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جہاں اس معاشرے میں بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا جہاں اس معاشرے میں یہ سلوک بھی ہوتا ہے کہ ایک عظیم باپ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دہلیس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جس کی کوئی اور نظیر اور مثال اس سے پہلے اور نہ بعد میں ہمیں میسر آتی ہے تو وہ اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اسلام تھا یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کے مقام اور مرتبے کو اجاگر ہی نہیں کیا بلکہ لوگوں کے اندر ترغیب دلانے کے لیے اللہ نے پیارے رسول علیہ السلام کو تین بیٹیاں عطا فرمائی چار بیٹیاں عطا فرمائی اور تین بیٹے عطا فرمائے تینوں بیٹے کم عمری کے زمانے میں وفات پا گئے اور چار بیٹیوں کے ساتھ آپ نے جو شفقتکار محبتکار رویہ اختیار فرمائے وہ ہمارے لیے عصفت الحسنہ بہتری نمونہ اور کامل نمونہ ہے اگر آپ آپ کو شکوہ ہے کہ اسلام نے بیٹی کو حق نہیں دیا تو پھر آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے اسلام کو جانا نہیں ہے وگرنہ آپ یہ شکوہ نہ کر سکتے کہ یہ اسلام ہے جس نے یہ بچیوں کی کفالت کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور حتی تبلغہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی جہاں ایوم القیامت ہی وہ قیامت کے دن آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اللہ تعالیٰ کی جہنم کے درمیان ان کے لیے آر اور رکاوٹ بن جائیں گی یعنی یہ بیٹیوں کی کفالت پر رسول اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی اور پیغام کو سنایا کہ دو بیٹیوں کو پالنے پر جنت ملے گی اور نہ صرف جنت ملے گی بلکہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا اسے میری ہمسائیگی نصیب ہوگی وزمہ اصابحور اپنی انگلی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا یعنی انگلیوں کو ملایا کہ یوں میرے ساتھ ہوگا میرے ساتھ جنت میں ہمسائیہ ہوگا جو دو بیٹیوں کی کفالت اچھے طریقے سے اچھے پیمانے پر کرتا ہے اور ان کے ساتھ خسن سلوک کرتا یہ اسلام ہے جس نے عورت کے مختلف روپ اور رشتے ہمارے سامنے رکھے وگر نہ آپ اگر اس سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو جو وہاں پہ ماحول تھا اسلام سے پہلے اگر آپ مختلف منڈیوں کی اور مختلف میلوں کی بابت پڑے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عورت کس قدر حقیر اور ظلیل مخلوق سمجھ جاتی تھی اسلام سے پہلے اور نہ صرف عرب کے ہاں بلکہ تمام تہذیبوں کے ہاں یہ میں آپ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ مختلف تہذیبوں کو اور ان کے مذہبی لیٹریچز کو بھی بے شک آپ پڑ سکتے ہیں جتنا عورت کے بارے میں اور عورت کے حقوق کے بارے میں اور عورت کے مختلف پہلوں اور زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے جو حقوق دینے کی بات آتی ہے تو اسلام نے سب سے پہلے ان سارے طبقات کے حقوق دیئے اسلام نے عورت کو بیٹی کے طور پر بہت سارے حقوق دیئے بیوی کے طور پر بہت سارے حقوق دیئے بہن کے طور پر بہت سارے حقوق دیئے ماں کے طور پر بہت سارے حقوق دیئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ تعالی نے اب جو اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور حدیث مبارکہ میں جو بات آتی ہے وہ بات اب صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں فرما اب دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہ اللہ نے حرام کر دیا عقوق الامحات یعنی ماں کی نافرمانی کو اور وواد البنات اور بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا اللہ نے دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا اب یہ اسلام ہے جو نہ بیٹیوں کو بیچنے کا قائل ہے نہ بیٹیوں کو مارنے کا قائل ہے بلکہ بیٹیوں کو برابر کا حق دینے کا قائل ہے برابر کا حق جو حقوق اولاد کو ملیں گے ماں باپ کی طرف سے وہ مساوات کی بنیاد پر ملیں گے یعنی وہ بیٹا اور بیٹی کی بنیاد پر کم یا زیادہ نہیں ہو سکتے ہاں وراثت میں ورسے میں ترکے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول نازل ہو چکا اسی کے مطابق گزارہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ باقی سارے زندگی کے معاملات میں نیکی میں تقوی میں زہت میں عبادت میں جو کچھ بھی عزت و احترام کا معاملہ ہے اس میں برابر کے حقوق ملیں گے اسی طرح جو ابھی ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے یہ بھی بخاری شریف کے وائد ہے جو اچھی طرح سے اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوں گی جہنم اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی آرڈ بنا دیں گی یہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے بیویوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے ہر ایک نگران اور نگے بان ہے کلوکم رائین و کلوکم مسئولون الرائیت ہی تم سب نگران اور ذمہ دار ہو تمہاری رعایہ کے مطالق تم سے سوال ہوگا یہاں اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے مال کی محافظ اور نگران اور نگے بان ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس کی رعایہ کے مطالق یعنی جیسے میاں شوہر جو ہے وہ نگران ہے اس کا ایسے ہی بیوی بھی بعض معاملات میں اس پر اسی طرح سے نگران کا درجہ رکھتی ہے اور اس کو اسی طرح سے سوال اس کو بھی سوال کیا جائے گا اس کو بھی سوال کا سامنا کرنا پڑے گا ایک اور میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں عورت کو اسلام نے کتنی عزت کتنے احترام کے ساتھ نوازا ہے اور کس دلدل سے نکالا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم جاہلیت کے زمانے کی بات کریں اور اس وقت اوورال اگر ہم پورے تمام معاشروں کی بات کریں تو آپ کو یہ جا بجا تاریخ میں مل جائے گا کہ عورتوں کو باقاعدہ فروخت کرنے کے لیے منڈیاں ہیں باقاعدہ ان کی خرید و فروخت کرنے کے لیے جیسے آپ جانوروں کے لیے منڈیوں میں جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے جانوروں کو چھو کر ان کو چلا کر ان کو دیکھ کر آپ ان کا سعودہ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی عورتوں کے ساتھ بھی سلوک تھا اور ان کے آزام کو چھوا جاتا ان کو اپنی مرضی کا محسوس کر کے اپنی مرضی کا ہونے کی بنیاد پر قیمت بھری جاتی اور ان کو خریدہ اور بیچا جاتا جیسے یہ کوئی جنس ہے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی چیز ہے جس کا سعودہ کیا جا رہا ہے یہ ناروہ اور یہ ظالمانہ سلوک تھا عورت کے ساتھ اسلام سے پہلے اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے ایک صحابی کا سوال سنیے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اسلام نے عورت کو مختلف پہلوں اور مختلف جو انداز ہیں یا مختلف جو زندگی کے شبہ ہائی جات ہیں ان میں عورتوں کو جیسے ہم نے بیٹی کی بات کی ہے اب ہم بیوی کی بات ماں کی بات کرنے رہے ہیں کہ صحابی نے پوچھا من احق بھی حسن صحابتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے اچھے سلوک کا حق دار کون ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں نہ بیٹی کہا نہ بہن کہا نہ بیوی کہا بلکہ یہاں آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ تمہاری ماں امہ کا تیری ماں ہے وہ صحابی بھی آگے سے سوال در سوال کیے جاتے ہیں سمم من آپ پھر فرماتے ہیں امہ کو تیری ماں ہے سمم من پھر اس کے بعد کون ہے فرمایا تیری ماں ہے سمم من پھر اس کے بعد کون ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر تمہارے باپ کہاں کہے یعنی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے حقوق کا جو تعیون کرنا تھا اب یہاں پر بیٹا اور ماں اس کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے جو اصول اور ذابطہ یہاں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق دیکھیں تو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور فضیلت کوئی عظمت حاصل نہیں ہوگی اور بالکل ایک لا تعلق سا سلسلہ اور معاملہ ہوگا تین مرتبہ آپ نے اس صحابی کو کہا کہ تیری ماں کا حق تم پر زیادہ ہے سمہ من کا سوال چوتھی مرتبہ جو ہوا تو آپ نے فرمایا سمہ ابو کا پھر تیرا باپ ہے اب آپ دیکھئے کہ ماں اور باپ دونوں کا کردار اولاد کی زندگی میں بڑا اہم ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا والدین کے ساتھ اس نے سلوک احسان کی بات کی ہے اور اس میں فرق نہیں کیا کہ باپ کے ساتھ کم کیا جائے ماں کے ساتھ زیادہ کیا جائے لیکن قرآن مجید میں ہی اللہ تعالی نے ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے ماں کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے کہ تم جو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیوں اچھا کرنا ہے حملتہ امہ وحنا تمہاری ماں نے تمہیں بڑا جو بوجھ تھا وہ اٹھایا ہے اور پھر ووزاتہ قرحہ اور پھر اس نے تکلیف سے تمہیں جنا ہے وحملہ وفصالہ سلاسونہ شہرہ اور پھر تمہیں تیس مہینے تک اٹھائے اٹھائے پھری ہے اور عملا ایک ماں اپنے بچے کو اس کے بالگ اور جوان ہونے تک اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے ہر وقت اس کے خدمت پر توجہ دیتی ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا ریوارڈ اس کا بدلہ اسلام نے عورت کو کیا دیا کہ وہ عورت جو جس کو ماں کے طور پر بھی کوئی اہمیت نہ ملتی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ تین حق خدمت کے حوالے سے عطاعت کے حوالے سے نرمی کے حوالے سے محبت کے حوالے سے تین حق تین درجے باپ پر تیری ماں کو فضیلت حاصل ہے اب آپ دیکھئے کہ اسلام اسلام کچھ اور کہانی بتا رہے ہیں اور جو اسلام کے مخالف طبقات ہیں یا اسلام بیزار طبقات ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی صورتحال مزید واضح ہوتی جا رہی ہے اور وہ اسلام کو جس طرح سے مرد الزام ٹھہراتے ہیں حقائق کے منافی دلائل کے خلاف اور جھوٹ اور دجل پر مبنی کہانی ہے جو اسلام کے خلاف گھڑی جاتی ہے کہ گویا اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا اسلام سے بڑھ کر حقوق کی بات ہی کسی مذہب نے کسی دین نے نہیں کی ہے اور کسی بھی جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں اس میں اگر آپ ان سب کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ سب سے زیادہ اہمیت حقوق کے حوالے سے اسلام نے دی ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے کے بعد باقی سارے معاملات اپنی مرضی کے کریں تو تب بھی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بلکہ اس دین نے تو آکے عورتوں کی زندگی کو آسان کیا ہے عورت اگر بیوی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس کے ساتھ کتنا شفقت کا سلوک کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں اس ایک حدیث کے حوالے سے جو رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور جس پر یہاں بہت پرپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور اسلام بیزار یا اسلام مخالف جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے کہ گویا عورت کا تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنا نکاح کر سکے اور عورت کو کسی کھونٹے کے ساتھ باندھی جاتا ہے اور اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور اس کی مرضی جو ہے اس کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور شادی زندگی اس نے گزارنا ہوتی ہے لیکن یہ عجیب معاشرہ ہے جس میں اس کے جو گھر والے ہیں یا ولی ہیں یا باپ ہیں یا بائی ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور عورت اس سے انکار نہیں کر سکتی یہ ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ عورت کے تحفظ کے لیے عورت کے تحفظ کے لیے اس کا ولی مقرر کیا اس کے باپ کو اور اس کا باپ ظاہر ہے اکہ دکہ کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے چند لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے معاشرے کے انتہائی محدود پر مانے پر لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں دے دیں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیں جو ان کی بیٹی کی عزت و احترام نہ کر سکے یا اچھے خاندان کا نہ ہو یا اس کے ساتھ محبت کا سلوک نہ کر سکے یہ ممکن نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی ظالم کے حوالے کر دے یہ ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ اسلام نے جو تصویر سامنے رکھی اس میں باپ کو حق دیا کہ باپ فیصلہ کرے گا تاکہ نکاح محفوظ بھی ہو اور عورت کا تحفظ بھی مقصود ہو کہ جو اس کا باپ اس کے لئے اچھا سوچ سکتا ہے وہ خود بھی اچھا اس کے مطابق نہیں سوچ سکتی اس لئے کہ اس کے باپ کے تجربات وسی ہیں اور وہ فیصلہ کرے کہ اس کی بیٹی کا جو مزاج اور جو اس کا رویہ ہے اس کے مطابق کون اس کا کف کون اس کا برابری کرنے والا اور کون اس کا جوڑا بن سکتا ہے یہ ایک باپ اپنے بیٹی کے تجربات اور اپنی بیٹی کی زندگی اور حیات کو اور خواہشات کو رکھ کر کرتا ہے یہ حق اسلام نے اس لئے مرد کو دیا کہ وہ فیصلہ کرے اپنی بیٹی سے رضا مندی کے بعد اپنی بیٹی سے بات کرنے کے بعد کہ وہ ایسے آدمی کا رشتہ اس کے سامنے پیش کرے جو اس کی نظر میں بھی آئیڈیال ہے اور وہ اپنی بیٹی کے سامنے بھی اس کا ذکر کر سکتا ہے اسلام نے یہ حق دیا لیکن بدقسمتی یہ ہے اس حق کو بیان کرنے کی بجائے اس کے خلاف ایک زہریلہ پروپ پہ کرنا جاری کیا گیا کہ گویا یہ اسلام کا نظام ہی درست نہیں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح زندگی میں نے گزارنا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہونا چاہیے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس کو کسی گستاقی کے طرف نہ بھی لے کے دائیں تب بھی تب بھی یہ ادم تحفظ کی بات ہے کہ جو جس خاتون کے پیچھے یا جس عورت کے پیچھے اس کا باپ موجود نہیں ہوتا اس کے بھائی موجود نہیں ہوتے پھر اسے معاشرتی ناہمواریوں سے چھٹکار اکان دلائے گا اور اس کے حقوق کی جنگ کون لڑے گا اور کسی ناروہ یا جو ظالمانہ روئیے ہیں ان کے مطابق ان کو اگر اس کے ساتھ تشدد کیا گیا اس پر ذہنی فکری نظریاتی جسمانی تو پھر کون ہے جو اس کا دفاع کر سکے کیونکہ اگر اس کا اپنا فیصلہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اپنے فیصلے کیا جاتے ہیں پھر ان فیصلوں کی بنیاد پر جو گھروں کے اندر مسائل آ جاتے ہیں تو کوئی سات دنے کو تیار نہیں ہوتا اسلام نے یہی کیا کہ عورت کو ہر ہر مقام پر تحفظ دیا بیٹی کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے بیوی کے اعتبار سے اور اسی طرح سے مختلف جو کمزور پوزیشنز ہیں اس کی اس کے اعتبار سے تو میں صرف حدیث سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں نبی مقرم الاسلام نے جو بات رشاد فرمائی پرامپے گرنا کچھ اور ہے اور اب آپ دیکھئے اجازت کچھ اور ہے اپنے فرمایا اللہ تنکہ العیم حتی تستامر کسی بیوہ سے کیا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اس سے مشوا کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اس کے مطالق بات کر لی جائیں ولا تنکہ البکر حتی تستازن اور کسی کمواری کی اجازت کے بغیر بھی اس کا نکاح نہ کیا جائے مزید تفصیلات اس پر انشاءاللہ اسی حدیث اور اس کے بعد کے احکامات کے حوالے سے اگلے پروگرامیں پیش کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ